الحمدللہ سیئیات آمالنا من یحضی اللہ فلا مذل لہو ومن یضللہ فلا حادی لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالحدا و دین الحق لیضحره علی الدین کلی و کفا باللہ شہیداء محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداء والا القفار رحماء بينہم تراہم رکعا سجداء یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود و قال اللہ تعالی فی مکام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم و اللہ غفور رحیم قل اتی اللہ والرسول فا ان تولوو فا ان اللہ لا یحب القافرین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی القریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صدق عکس حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق عکس حسن کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاروق زل جاہ جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان زیاء شمع جمال محمد است حیدر بحار باغ خصال محمد است اسلام ماں اتات خلفاء راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم صدق دل نصیب ہو ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی تھی اس نسبت سے ماہ رمضان میں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی زندگی کے حالات پر کچھ باتیں پڑھ رہا تھا گزشتہ جمعہ میں یہاں تک کچھ باتیں دورا پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور دوسرے حضرات میں سلے کی باتچی چلی اور دونوں طرف کے حضرات بہت خوش ہوئے اور ان حضرات کو یہ امید ہوئی کہ اب خیر ہو جائے گی جو بات ایک وقت سے اٹکی ہوئی ہے اب تیہ ہو جائے گی اس موقع پر وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے خلاف اٹھے انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ کا اعلان سنا اور ان کے کان میں یہ باتیں پہنچنے لگیں کہ بھئی بات تو سلح کی طرف نکل پڑی ہے اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں سننے میں آ رہی ہیں اس کا نتیجہ تو سلح ہے یقیناً اور علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں طرف کی حضرات کی سلح کو وہ لوگ جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھے تھے اپنے لئے موت سمجھتے تھے انہوں نے ایک خفیہ مشورہ کیا اور اس میں ایک شک سامنے آتا ہے اور اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ حضرات جو آئے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہم ابھی تک نہیں جان پائے ہیں انہوں نے کہا یہ بات بڑی پریشان کن ہے ہمارے لئے کہ وہ چلے وہ تو جو سوچتے ہیں لیکن حضرت علی کیا سوچتے ہیں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے اچھا میں نے عرص کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان میں ایک کھڑا ہوا اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت علی کو بھی وہیں پہنچا دیتے ہیں جہاں حضرت عثمان کو بھیجا ہے اس خفیہ مشورے میں جس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ حضرت عثمان کے تھے نہ وہ ان حضرات صحابہ کے تھے اور نہ یہ لوگ حضرت علی کے تھے اگر حضرت علی کے ہوتے تو حضرت علی کے خون کے لئے مشورے کرنے تھے انہوں نے ہاں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے خون کا مشورہ وہاں پر کیا اس خفیہ مشورے میں لیکن اس پر اتفاق نہیں ہوا خود اولج پڑے ہیں تو یہ بات تو رہ گئی جس پر اتفاق کیا انہوں نے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایسا کرو کچھ لوگ اس طرف ہو جاؤ اور کچھ لوگ ان کی طرف چلے جاؤ جو ادھر جائیں جو ادھر جائیں وہ ایک کام کریں کہ جب رات ختم ہونے کو آئے جو ادھر گئے ہیں وہ ان پر حملہ کر دیں جو ادھر آئے ہیں وہ ان پر حملہ کر دیں اس طرف والے کہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے اس طرف والے کہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے تو یہ جو بات سلے کی چلی ہے یہ وہیں کہ وہیں دھری رہ جائے گی ہم بچ جائیں اور جو ہمارا مقصد ہے جس کے لئے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں وہ حاصل ہو جائے گا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہم نے آج تک کیا ہے حضرت عثمان کے خلاف یا ان حضرات کے خلاف تو اس کا پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا اگر یہ راضی ہو گئے علماء نے لکھا ہے وہ دونوں سلسلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا والا حضرت تلہا حضرت زبیر رضی اللہ عنہما والا حضرت علی والا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی یہ صحابہ یہ ایسے لوگ تھے یہ سلے کے کنارے آ لگے تھے وہ بھی خوش تھے یہ بھی خوش تھے بلکہ وہ جو رات آئی یہ تو خفیہ مشورے کر رہے تھے علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ کی وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ اس رات جو حضرات وہ سوئے ہیں کیونکہ دل نیک تھے ان کا کہنا یا ان کے بیانات پرانی کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں یا پرانی کتابوں کے حوالے سے لکھے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ برسوں بعد مدتوں بعد دنوں بعد ایسی نیند نصیب ہوئی ہے لیکن ان شرارتیوں نے جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھے وہ باوی ٹولا وہ فتنہ علامہ خالد محمد صاحب رحمت اللہ علی نے اس گروہ کا ایک بڑا موٹا عنوان لکھا ہے اگر وہ عنوان اس موقع پر آپ میں سے کوئی صاحب اپنے ذہن میں رکھیں تو باقی ساری دور اس کے ذہن میں آ جائے گی علامہ خالد محمد صاحب رحمت اللہ علی نے ان واقعات کے اوپر ایک سرخی قائم کی ہے کہ اسلام پھیلنے لگا انوار کی طرح ہر طرف نکلنے لگا کہ ان دنوں میں ایک یہودی صفح اسلام میں آ نکلا بس یہی سے یہ ان کی شروعات ہوئی ہے اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے میدان میں آ کر ہاتھ سے یا میدان میں آ کر دلائل سے اسلام کا مقابل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے اب یہ رالی اور اس کا موٹا سا عنوان ایک یہودی صفح اسلام میں آ نکلا یہی صحیح تھا آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کے خلاف وہ سب کچھ کرنے کے بعد اب حضرت علی کے خون کے مشورے کر رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خون پر تو آپس میں علج پڑے اتفاق نہ ہوا تو اب دونوں جانب کے صحابہ پر حملے کا تیہ کیا ان پر بھی ان پر بھی پتہ چلتا ہے نہ یہ ان کے تھے نہ ان کے تھے ان کا مقصد سے فتنہ شرارتیں اور دین اسلام کو روکنا تھا یہ سارا خلاصہ ہے اس لمبی چوڑی ابحاظ کا علماء نے لکھا ہے جب رات آئی وہ دونوں حضرات وہ دونوں سلسلے تو نیک دل تھے وہ تو سو گئے سلے کی جانب بات نے رخ لے لیا تھا وہ مطمئن ہو گئے وہ بھی یہ بھی یہ لوگوں نے تیہ کر لیا کہ صبح کے قریب رات کے جب کافی گزر جائے اور صبح ہو سناٹا ہو تو دونوں پر حملہ کرنا ہے کچھ ادھر جاؤ کچھ ادھر جاؤ اور جو ان پر کریں گے وہ کہیں گے انہوں نے کیا ہے چیستے رہیں لگاتے خود جائیں اور بولتے جائیں انہوں نے کیا ہے اور جو ان پر کریں گے وہ لگاتے بھی جائیں بھڑکاتے بھی جائیں تیر بھی چلائیں اور شور یہی کرتے جائیں انہوں نے کیا ہے علماء نے لکھا ہے جب رات اور صبح کا غالباً وقت قریب لگنے لگا اچانک ان پر بھی حملہ ہوا ان پر بھی ادھر حضرت عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت تلہا تھے حضرت زبیر تھے رضی اللہ عنہما اور ادھر حضرت علی تھے اور حضرات تھے صحابہ ادھر بھی تھے صحابہ ادھر بھی تھے اچھا لیکن جو حملے کر رہے تھے یاد رہے یہ عنوان ذہن میں رکھیں وہ وار کرنے والے وہ ان میں صحابی کوئی نہیں تھا یہ تو وہی عنوان کے تحت یہ لوگ آ رہے تھے جس کا موٹا عنوان تھا ایک یہودی صفح اسلام میں ابھی بتایا ہے ایک یہودی صفح اسلام میں آ نکلا روزہ تو نہیں لگا ہوا آپ لوگوں اب تو اہاں آخیر ہو رہا ہے اب تو کیوں حمدیں ہارے ہوئے ہو جو ادھر وار کر رہے تھے وہ ان کے حوالے دے رہے تھے اور جو ادھر وار کر رہے تھے وہ ان کے حوالے دے رہے تھے علماء نے لکھا ہے جو ادھر حضرات تھے وہ پریشان ہو گیا آپ دیکھیں آپ جس کو شب خون کہتے ہیں نا اب اللہ نہ کرے کسی پر یہ ہو اسی کو پتا چلتا ہے کیسے گزر دیا اب وہ ان کو تو خیال ہی نہیں آ رہا ہے تیرے ہیں کہ چل رہے ہیں ادھر ہیں تیرے ہیں کہ چل رہے ہیں تلوارے ہیں کہ چل رہے ہیں اب وہ والے کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے اب وہ خود پریشان ہو گئے دونوں جانب کہ یہ کیا ہوا گیا بھئی بات تو تیہ ہونے جا رہی تھی اور سلسلہ تو سلے پر ختم ہو جارے تو پھر یہ حملہ کیوں اور یہی چیز ان حضرات کو کہیں ہاں وہ خیال آنے لگی یہی ان کو آنے لگی اس کو کتابوں میں یا بیانات میں انوان دیا جاتا ہے جنگ جمل امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا حضرت نے فرمایا تھا یہ چیز پڑھتے اور سنتے وقت یا دوہراتے وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ترتیب دیوی ارادے کے ساتھ کیوی جنگ نہیں تھی یہ تو ایک حد ساتھا جو ان شرارتیوں نے چھیڑ دیا تھا نہ ان کو سنبھلنے کا موقع ملا نہ ان حضرات کو سنبھلنے کا موقع ملا اور مولانا عطیق اور رحمان سنبھلی نے رکھا ہے اپنی کتاب میں ایک دن ہوا کتنی دیر ہوا ایک دن جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے یہ اس کا وقفہ ایک دن کا تھا اس کا دورانیاں ایک دن کا تھا لیکن یہ کسی سلسلہ رکھ نہیں پا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب اس طرف نگاہ کی کیونکہ اس وقت دیکھیں جن پر گزری ہے وہ ہی جانتے ہیں سلسلہ صرف یہ ایک دن کا تھا حادثہ یہ صرف ایک دن کا تھا لیکن مولانا عطیق اور رحمان سنبھلی اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے صرف مولانا عطیق کی تو بات نہیں اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایک دن کے اندر جس وقت وجود دیکھے گئے تو تیرہ ہزار لوگ اس ایک دن میں چل بس ہیں اب آپ خود سوچیں کہ وہ کیسی آزمائش یا کیسا وہ حالات اٹھے ہوں گے کہ کوئی سنبھلی میں ایک دن میں تیرہ ہزار ظاہر بات ہے اس زمانے کی آبادی آپ جیسی تو نہیں تھی اس زمانے میں تیرہ ہزار بہت بڑی تعداد مانی جاتی ہے لیکن اس موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ سلسلہ تو کہیں تھم نہیں رہا ہے ابھی میں نے ارز کیا کہ اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جنگ جمل علماء نے لکھا ہے مولانا عطیق اور رحمان سنبھلی نے بھی لکھا ہے کہ جمل اصل میں عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالکی اونٹ پر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پالکی میں تھی اسی اونٹ کی نسبت سے اسے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ انوان بن گیا تھا اگر یہ اونٹ کھڑا رہا تو جنگ جاری رہ گی یہ اونٹ گر گیا یا بیٹھ گیا تو جنگ بن ہو جائے گی اب کئی لوگ چلتے 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 یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اونٹ کی حفاظت کرنے لگے کہ اس کو کچھ نہ ہو کیونکہ حضرت عائشہ اس میں ہیں ان کو چوٹ نہ لگے مولاناتی کو رحمان سنبلی یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کئی لوگ وہاں کام آئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سلسلہ کئی رک نہیں پا رہا تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے آگے بڑھ کر وار کیا اس اونٹ پر جس پر حضرت عائشہ تھی تو دوسرے عقابی نے لکھا کہ وہ حضرت علی کے فرمانے پر ہی کیا تھا مقصد یہ تھا کہ یہ گرے گا یا بیٹھے گا تو جنگ رک جائے گی پھر بات تو کر سکیں گے یہاں تو بات بھی سننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے بھگدر مچی بھی تھی اور ابھی میں نے بتایا کتنے اس جنگ میں کام آئے تیرہ ہزار تو باقی سوچیں کتنے تھے وہ لیکن وہ حادثہ ہوا ایک دن میں اور میں نے ابھی عرض کیا مولانا عبدالشکول لکھنوی رحمتالعالی جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ وہ کوئی ترتیب دیوی یا بل ارادہ کیوی جنگ نہیں تھی وہ ان شرارتیوں کا چھیڑا وہ حادثہ تھا جو واقع ہوا اچانک نہ ان حضرات کو خیال تھا نہ ان حضرات کو کہ ایسا کچھ ہوگا سلے کے لئے وہ بھی تیار تھے سلے کے لئے یہ بھی تیار تھے لیکن ان شرارتیوں نے سلے ہونے نہیں دی یہاں تک بات سمجھ آئیے ایک لمبی بحث کا ایک خلاصہ کر دیا ہے اس لیے کہ آپ نے ہم نے دونوں جانب کا خیال رکھنا ہے اور یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے حوالے سے چلی تھی اور جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر جو ان حضرات کے پاس گئے تھے ان حضرات نے ان کی بات کو مان لیا تھا کہ ہمیں آپ کی بات منظور ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خوشی کا اظہار کر دیا تھا کہ بات تو اب کنارے لگنے جا رہی ہے تو میں نے ابتداء میں کہا ہے کہ یہ جو دوسرا شرارتی ٹولا تھا صحابہ کا اکٹھا ہونا ان کی موت تھی ان کے نزدیک اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ اپنا مطالبہ تو دوروائیں گے حضرت علی سے اور حضرت علی جو فرما رہے ہیں کہ جو بھی حضرت عثمان کے خلاف شامل ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ آئے ہٹ جائے یہ تو ڈر گئے اب انہوں نے یہی کیا لیکن یاد رہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اقابل نے لکھا ہے کچھ معمولی چوٹ تو آئی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو محفوظ جگہ پر پہنچایا حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اس موقع پر اقابل نے لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام شان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا احترام ہر لحاظ سے ملہوظ رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کو احترام کے ساتھ حرم واپس بھیجا جب حرم واپس بھیجا ساتھ میں اچھا یہ بھی بات ہے ساتھ میں محمد بن ابی بکر کو کیا محمد بن ابی بکر کو کیوں کیا اس لیے کہ محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تھے تو جب جاں بین ہو تو بھائی ہو تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا پھر ساتھ میں اور کچھ لوگ بھی کیے اچھا بیس لوگ غالباً عدد میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی بیس لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایسے تیہ کیے جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے پگڑیاں بندی ہوئی تھیں ہاتھ میں تلواریں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی سواری کے ساتھ جاؤ ان کو احترام اور خیال کے ساتھ حرم پہنچا کر آؤ اور حضرت علی نے فرمایا ان سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کو جہاں ضرورت پڑے گی اترنے کی یا سواری پر چڑھنے کی یا سواری کو کسی لحاظ سے بھی حضرت عائشہ کی ضرورت پڑے گی باقی نہیں آپ بیس آپ لوگ آگے جاؤ گے حضرت علی کی بات سمجھ میں آئی اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ محبت کی نشانی ہے یا نفرت کی حضرت علی سمجھتے تھے یہ تو ایک بات ایسی چھڑ گئی اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب وہ ان کو رخصت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جب حرم پہنچیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جب حرم پہنچیں تو حضرت مولنا نافع صاحب جنگ برحمت اللہ علی نے لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جب حرم پہنچی تو وہاں کے حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس جب آئے انہوں نے پوچھا حالات وغیرہ کے بارے میں تو فرمایا حضرت علی نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے البتہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جب یہ بات فرمانے لگیں وہ بیس کے بیس حضرت عائشہ کے ہاں قریب آگئے بھئی کیا بات سمجھ نہیں آئی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نہا نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے ہر آرام کا خیال رکھا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آئی یہ بیس آدمی مرد قسم کے میرے مرد جو ہے میرے سواری کے ساتھ لگا دیئے اور یہی جو ہے وہ سواری کو ضرورت کے تحت بٹھاتے اٹھاتے تو ذرا مجھے تھوڑی سی دکت ہو رہی تھی چونکہ بہرحال خاتون ہیں جب یہاں تک بات پہنچی تو علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے تو اپنے موہ وغیرہ چھپائے ہوئے تھے جب یہاں بات پہنچی تو انہوں نے جب اپنے یہ رمال کہیں پگڑیوں کے پلے کہیں شملے کہیں وہ جب چہرے سے ہٹھائے تو وہ بیس کی بیس خواتین تھی انہوں نے فرمایا ہمیں حضرت علی کا حکم تھا کہ یہ ظاہر نہیں کرنا بس وہاں جا کر اب ظاہر کیا کہ اب تو بات پوری ہو گئی نا یہ حکمت تھی حضرت علی کی بات سمجھائیے آپ کو بہرحال یہ ایک لمبے چوڑی ابحاظ کا میں نے خلاصہ کر دیا ہے یاد رہے آپ نے ہم نے دونوں جانب خیال رکھنا ہے چونکہ دونوں جانب صحابہ ہیں اور میں نے پہلے عرض کر دیا جنہوں نے فتنہ اٹھایا علماء محققین کا فیصلہ یہ ہے ان میں ایک بھی اللہ کے رسول کے صحابی نہیں تھے چاہے جب صحابی نہیں تھے تو باقی سے ہمیں بیعث ہی نہیں صحیح بات ہے یا غلط بات ہے محفوظ عن الخطا ہم صحابہ کو مانتے ہیں اچھا جو تھے حضرت تلہا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما وہ شہید ہو گئے حالانکہ وہ بھی حضرت عثمان کی خاطر آئے تھے وہ بھی حضرت عثمان کے حوالے سے بات کرنے آئے تھے اور وہ بھی سلح پر راضی ہو گئے تھے لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انتو اس موقع پر جب یہ جنگ ہو رہی تھی حضرت علی اور ان کا آمنہ سامنا ہوا اچھا میں ذرا آپ سے پوچھوں حضرت علی حضور کے کیا لگتے تھے چاچے کے بیٹے بھی تھے اور حضور کے داماد بھی تھے حضور کے شاگرد بھی تھے یہی بات ہے نا اچھا حضرت زبیر حضور کے کیا لگتے تھے جنگ جمل کے اس موقع پر جب یہ حادثہ چھڑا ہوا تھا تو دونوں کا آمنہ سامنا ہوا اگر میں بتاؤں تو یاد رہے گا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ایک نام ملتا ہے حضرت صفیہ کا دھیان دے کے غور سے سنو میں اس دن ایک دوست کو کہہ رہا تھا کچھ باتیں یاد رکھا کرو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی تھی اگر میرے ساتھ کہہ دیں کون تھی حضور کی پھپی تھی حضرت زبیر ان کے بیٹے تھے آپ بات سمجھا گئی حضرت علی چاچا کے بیٹے ہوئے تو حضرت زبیر اچھا پھر اگلی بات سنیں اعتراض کی بات نہیں تاریخ کی بات ہے حضور کے چاچا کتنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دس کتنے تھے دس حضور کی پھپیاں کتنی تھی چھے کتنی تھی چھے حضور کی تمام پھپیوں میں حضرت صفیہ نے حضور کا کلمہ پڑھا جو حضرت زبیر کی والدہ تھی سمجھا گئی بات چاچوں کا انشاءاللہ سیرت و نبی میں اللہ نے زندگی دی تو آ جائے گا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ضرورت ویسے تو اکابر پسند نہیں کرتے جیسے میں نے گزشتہ موقع پر دو جمعوں میں پڑھ لیا کبھی ضرورت پڑھے پڑھنے کی یا سننے کی تو اس موقع پر جس کو جنگ جمل کا حادثہ کہتے ہیں لب کشائی کے وقت سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب کیا کرو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو تقریر کہتے ہیں تقریر میں کبھی کبھی جوش میں آ کر کوئی انسان کچھ کہہ دیتا ہے لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جوش وہی سجتا ہے جس پہ ہوش غالب ہو اس لیے کہ صحابہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں اگر صحابہ پر اعتبار نہیں ہے تو قرآن اور احادیث تو صحابہ کے ذریعے ہمیں ملے ہیں اگر صحابہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر قرآن احادیث پر کیسے بھروسہ ہوگا آپ بتا حضور کو آپ نے اور میں نے دیکھا ہے حضور کو تو صحابہ نے دیکھا تھا حضور نے نماز کیس طرح پڑھی حضور نے روزہ کیس طرح رکھا حضور نے حج کیس طرح کیا حضور نے جہاد کیس طرح کیا حضور نے نکاح کیس طرح کیا حضور طلاق کے مسائل کس طرح بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ تو صحابہ نے دیکھا اچھا میں اللہ نہ کرے اگر میں یہ کہوں صحابہ تو قابل بروسہ نہیں ہے اچھا جب صحابہ قابل بروسہ نہیں ہے تو قرآن و حدیث پر کیسے بروسہ ہے قرآن اور حدیث تو انہی کے واسطے سے ملا ہے علمائیں اہل سنت اس راست کو خوب سمجھتے تھے صحابہ پر حملہ دراصل دین اسلام پر حملہ تھا برائے راست قرآن و سنت پر اعتراضات کی جرت اتنی آسانی سے کسی کو ہوتی نہیں تھی انہوں نے صحابہ کو نشانہ بنا ہے مقصد ان کا قرآن و حدیث سے یہ اعتبار اٹھانا تھا اچھا اور اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے جن لوگوں نے صحابہ سے اعتماد کو اٹھایا یا اٹھوایا میں سچ کہتا ہوں انہوں نے آخر میں یہ لکھ کر دم لیا ہے کہ یہ قرآن بدلا ہوئے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں نہیں لکھا ہے اب یہ نہیں کہ کسی پر قرآن زمانے کے میں بات کر رہا ہوں اس دور کی بات کر رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کسی کو دیکھنا ہو وہ حوالہ میرے پاس ہے اس نے بارویں پارے میں قرآن پاک کے بارویں پارے کے ترجمے اور تفسیر کے موقع پر یہ جملہ لکھا ہے کہتا ہے یہ قرآن تو شراب خور خلافہ کی خاطر لکھا اور مرتب کیا گیا پھر ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ پڑھتے تو وہ بھی یہی ہیں پڑھتے تو وہ بھی یہی ہیں اور جب خود ہی قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر لکھ رہا ہے تو جب وہ شراب خور خلافہ کی خاطر لکھا گیا ہے یا مرتب کیا گیا تو پھر خود کیوں لکھ رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا اس سوال کو خود ہی اس نے وہاں لکھا پھر جواب دیتا ہے کہتا ہے ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں پابند ہیں نعوذ باللہ کہنے کا مقصد میرا یہ ہے یہ لمبی باتیں ہیں اور خیر اب سچ پوچھیں تو حالات بھی ایسے ہیں بساوقات لوگ درتے بھی ہیں اور محتاط تو بارحل رہنا چاہیے لیکن حقائق تو نہیں چھپائے جا سکتے حقیقتوں کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا بلکہ حقیقت تو یہی ہے ہاں اور ہم کمزور ہیں ورنہ مولا امیر عظیمت حق نواز جنگ بھی مرہوم فرمایا کرتے تھے کہ قدرت کی طرف سے جو رات قبر میں آنی ہے وہ بار آنے ہی سکتے لیکن ہم ڈرتے ہیں سیدھی بات ہے کبھی آپ سے ڈر گئے کبھی ان سے ڈر گئے کبھی ان سے ڈر گئے کبھی نوکری سے ڈر گئے کبھی امامت سے ڈر گئے یہاں نکال دیں گے پھر کہاں سے کھائیں گے پھوکے مر جائیں گے ایسا ہی ہے نا بولتے نہیں ہو جب تجربہ ہوگا تو مان لو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی جنگ جمل یا ان حالات کی باتیں آئیں تو ان حضرات کے لئے کوئی بات سننے کے وقت یا بولنے کے وقت الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا کرو کیونکہ دونوں جانب صحابہ ہیں جنہوں نے فتنہ اٹھایا ان میں ایک بھی صحابی نہیں تھے حضرت علی اور حضرت زبیر آمنے سامنے آئے رشتہ میں نے آپ کو حضور سے جو ان کا تھا بتا دیا ہے اچھا حضرت علی نے اس موقع پر حضرت زبیر کو حضور کی ایک حدیث یاد دلائی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر نے حضور کا وہ فرمان سنا پیچھے ہٹ گئے حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ مخلص تھے حضرت علی نے خود فرما دیا تھا کہ ان حضرات نے جو اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف بھی علم پر نیک نیتی پر مبنی تھا کوئی شرارت ان کا مقصد نہیں تھا حضرت زبیر پیچھے ہٹ گئے پیچھے ہٹ گئے رکے ہی نہیں اس میدان سے ہی باہر نکلتے گئے ایک وادی کا روح کیا اچھا ایک وادی کا جب روح کیا تو حضرت زبیر نہیں سمجھے کہ ایک شخص میرے پیچھے آرہا ہے تقدیر کے فیصلے تو تقدیر کے ہوتے ہیں آپ اور ہم کچھ بھی کریں کوئی حضرات کچھ بھی کریں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا جا کر ایک وادی میں آئے لیٹ گئے بیٹھے اب جس وقت سے وہ گزر رہتے آپ سمجھ سکتے ہیں وہیں لیٹ گئے اچھا جیسے ہی لیٹے آنکھ لگ گئی وہ شخص تو تار میں تھا اس نے جیسے ہی دیکھا آ کر حضرت پر وار کر دیا حضرت کو جب وار کیا اتنا زوردار اس کا وار تھا کہ حضرت کا دم ہی ٹوٹ گیا بعض علماء نے لکھا ہے وہ اس نے یہاں تک بس نہیں کیا جب یہ سخت ہوتا ہے نا پھر یہ سب کچھ کر گزرتا ہے اس نے حضرت زبیر کے پاک سر کو تن سے جدا کرتا اور سر پاک کو لے کر حضرت علی کے پاس آیا انعام اور مبارک باد کی لالچ میں حضرت علی کے جب اس پر نظر پڑی ابھی اس کو دیکھا نہیں اندر آنے کی صرف اجازت مانگی لیکن حضرت علی کو جب بتا دیا کہ وہ تو یہ حرکت کر کے آ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہیں کھڑے وے فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو اور اس کو ہماری طرف سے دوزخ کی خوشخبری دو اس نے یہ الفاظ حضرت علی کے سن لی ہے اس نے یہ الفاظ حضرت علی کے سن لی ہے تو غصے میں آ کر حضرت علی سے کہنے لگا قریب ہو گئے کہ حضرت اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا تھا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس پاس وہ آ کے بات تو سن لی دی اس نے حضرت علی کی اور ایک چیز ذہن میں رکھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو آپ اور میں دوزخ ہی کہیں نہیں کہنا چاہیے لیکن اگر کہیں یہ بھی غلط بات ہے اللہ تعالی معافیٰ میں آپ سے پوچھتا ہوں دوزخ کے فیصلے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں نہیں کہنا چاہیے کسی کو بالکل نہیں کہنا چاہیے لیکن کسی کو اگر حضرت آپ اور میں اللہ نہ کرے کسی کو کہیں کہیں گے بھی تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے بری بات ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس موقع پر اس کو دوزخ ہی کہا عام بات تھی کہنے والے حضرت علی تھے آپ اور میں نہیں تھے اچھا اس کو حسا آیا اس نے کہا حضرت ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں ان کو قتل کریں اور آپ ہمیں دوزخ کی خوش خبریاں دیتے ہیں بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اپنا خنجر خود خوبا چلا گیا وہیں دم توڑ دیا خود کوشی کال لیا شاید خدا کا کہر اس کی اوپر اسی صورت میں نازل ہوا حضرت زبیر تو خیر شہید ہو گئے ہیں آپ شاید حیران ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب پتا چلا تو حضرت تشریف لائے حضرت کا جہاں وجود تھا یا حضرت کا جہاں سر پاک تھا حضرت نے دیکھا حضرت رو دی میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ اختلافات اللہ نہ کرے جس طرح کچھ لوگ بیان کرتے ہیں دشمنیاں تھی تو کیا حضرت علی پر یہ عالم ہوتا حضرت علی ان کے وجود کو مٹی سے صاف کر رہے تھے ان کی داڑی پر لگی بھی دھول کو ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے اور رو رہے تھے ادھر حضرت تلہا تھے حضرت تلہا بھی شہید ہو گئے بعض لوگوں نے مروان کا نام لکھا ہے کہتے ہیں کہ مروان نے کیا تھا لیکن مولانا محمد نافی صاحب جنگوی رحمت اللہ علی نے باہوالہ لکھا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے بلکہ صحیح تاریخوں میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے کیا تھا اس لئے مروان کا نام کچھ لوگوں نے وہ ہے نا کچھ کچھ وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک کہاوت ہے نا ہندگی کے بد سے بدنام برا حضرت تلہا رضی اللہ عنہ کو کس نے کیا مولانا نافی صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا پتہ ہی نہیں چلتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت تشریف لائے حضرت تلہا رضی اللہ عنہ کے وجود کو اپنی گود میں رکھا ہاتھوں سے ان کے چہرے کو صاف بھی کر رہے ہیں اور حضرت علی رو بھی رہے ہیں اچھا آپ حیران ہوں شاید یا سنا ہوگا یا پڑا ہوگا دونوں طرف کے لوگ تھے نا یہ تو ایک حادثہ بنا لیکن جب نماز جنازہ کا وقت آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی جنازہ بھی پڑی ان کی بھی جنازہ پڑی پتہ چلتا ہے یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کفر اسلام کی جنگ تھی تو جو مخالر تھے کیا وہ حضرت علی ان کی جنازے پڑتے ہیں آپ بتاؤ غیر مسلموں کے جنازے جائز ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرما دیا تھا کہ یہ ایک اختلاف تھا ان حضرات نے کیا اور حضرت علی نے فرمایا ان کا وہ اختلاف بھی نیک نیتی پر تھا یہاں تک بات سمجھ آئی ہے یہ پورے جنگ جمل کے نام سے جو وہ حادثہ ذکر کیا جاتا اس کا سارا خلاصہ ہے سارے کا سارا خلاصہ ہے اس سے آپ جتنا مرضی پڑ جاؤ سیگڑوں کتابیں پڑ جاؤ اس سے باہر نہیں جا پاؤ گے ہاں البتہ کوشش کی ہے کہ کوئی بات بھی اکابر سے ہٹ کر نہ کی جائے اس لیے کہ دونوں جانب صحابہ ہیں ہم نے دونوں جانب کا خیال رکھنا اللہ تعالی نے اگر زندگی دی یہ سن چھتیس ہجری کا واقعہ ہے اگر میرے ساتھ کہہ دیں کتنی سن چھتیس ہجری کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سن چالیس ہجری میں اس دنیا سے شہادت پائی ہے کون سے سن میں چھتیس سے چالیس پر آئیں تو کتنے سال بچے چار میں حضرت علی کی پیدائش سے لے کر یہاں تک سب کا نایا ہو اس کے بعد اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو اب اس کے بعد اگر اللہ کو منظور وعا زندگی رہی تو اگلے ماہ رمضان یا اس سے اگلے ماہ رمضان انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے حیات کا سارا خلاصہ پڑھ دوں گا اور یہ سارے کا سارا میں نے علمائیں اہل سنت و جماعت کی تابداری اور اتباع میں پڑھا ایک حرف نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کتابوں کی طرف نہیں جائیں گے لیکن آج کچھ ہمائیں غلط چل رہی ہیں صحابہ کے خلاف لوگ بول رہے ہیں جنگ جمل کے حوالے دے رہے ہیں کہتے ہیں یہاں آئے تھے حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ہم یہ کہتے ہیں جن حضرات پر بیٹی ہے وہ ہم اور ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ کے اور ہماری کیا حیثیت ہے ان کے آگے میں غلط کہہ رہا ہوں اللہ تعالی نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایندہ ماہ رمضان نصیب ہوا تو اس کے بعد جنگ سفین کا وہ مسئلہ آئے گا اس لیے کہ وہ جنگ جمل کے بعد دوسرا بڑا حادثہ تھا اور اللہ تعالی رحم فرمائے وہ حادثے ایسے ہوئے کہ حالہ ابھی میں نے بتایا یہ جنگ جمل کتنے دن میں ہوئی تھی ایک دن میں اور کتنے لوگ اس میں کام آئے تیرہ ہزار اور جنگ سفین میں ستر ہزار اور حضرت معاویہ ہوں یا حضرت علی ہوں ہمارے لئے تو دونوں جانب خاص ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین سنتیں پڑھتے ہیں